اللہ تعالیٰ کے علاوہ آخر وہ کون تھا جنہیں دیکھ کر زبرائیل علیہ السلام ڈر کے مارے چھوٹے ہو گئے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زبرائیل علیہ السلام ایک پہاڑی پر بیٹھ کے کچھ گفتگو کر رہے تھے تب ہی اچانک سے آسمانوں کو چیرتے ہوئے ایک اور فرشتہ زمین پر اترا جسے دیکھ کر زبرائیل علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور چھوٹے ہو گئے وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم اے اللہ کے نبی مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں آپ کے لئے دو فریاد لے کر آیا ہوں یا تو آپ اپنی زندگی ایک عام شخص کی طرح گزاریں یا ایک بادشاہ کی طرح جیسے سلیمان علیہ السلام یا دعود علیہ السلام نے گزاری نبی نے پہلی فریاد کو چوز کیا اور وہ فرشتہ واپس چلا گیا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے زبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس فرشتے کو دیکھ کے اتنا خوف زدہ کیوں ہو گئے تھے حضرت زبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ فرشتہ کبھی دنیا میں بھی آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ کون تھا اس کے جواب میں زبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس فرشتے کا نام اس رافیل ہے وہ قیامت کا اعلان کرنے ہی دنیا میں سور بھونکے گا اللہ اکبر سوچئے جبرائیل علیہ السلام بھی قیامت کی دن سے اتنا ڈڑتے ہیں جبکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا سبحان اللہ